بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم صدق اللہ مولانا لازیم تیس جماعتی السانی چودہ سو چالیس ہجری قل انشاءاللہ یکم رجب المرجب ہے عیسوی تاریخ اٹھ مارچ سن دو ہزار انی حسب اشتہار مسائل جنازہ اور رسومات و بدعات جنازہ دے انواننا المعنون ہے موت و حیات دے خالق و مالک نے ہر زی روح دے مقدر دے اندر موت لکھ دیتی ایک ایسی اٹل حقیقت ہے ناکابل تردید حقیقت ہے بڑے تو بڑا صاحب عز و جاہ صاحب سلطنت صاحب سروت صاحب عزت و اقبال صاحب فضل و کمال صاحب جاہ و جلال صاحب حسن و جمال صاحب نبوت و رسالت کوئی بھی نہیں بچ سکیا کوئی بھی بچ نہیں سکے گا الموت قاسن کل نفس شاربوہا موت ایک ایسا جام ہے ایسا پیالہ ہے جو ہر زی روح نے نوش کرنا ہے پینا ہے وَلْقَبْرُ بَابُنْ كُلُّ نَفْسٍ کسی کا مکا نہیں جو مکین جو مکین اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں یہ روان ادم کو ہے کاروان بشر آگے پیچھے ہیں سب یہاں چلے جاتے سب ہیں کشان کشان کوئی قید پیر و جوان نہیں بدنیا گرک سے پائندہ بودے ابو القاسم محمد زندہ بودے صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ قَانَتِ الدُّنِيَا تَدُومُ لِيَهَا دِن لَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا یعنی دنیا میں چاگر کسے دا ہمیشہ رہنا ہندہ یا کسے نے رہنا ہندہ تے پھر سب تو زیادہ حق دنیا میں چے ریندہ آمنہ دے لالدہ سلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ رہے دیں جو کڑیا سو پجڑا جو بڑے ہیں سو بگڑنے جو تعمیر ہوئے ہیں وہ برباد ہونا ہے ہر تعمیر تو باد خرابی ہے ہر ولادت تو باد رہلت اور وفات ہے ہر آمد تو باد رفتگی ہے جو آیا ہے اس نے جانا ہے جو بڑے ہیں اس نے ٹہنا ہے جو جمع ہیں انہیں مرنا ہے کسے انہوں دوام نہیں سوائے اس خالقِ کائنات دے کُلُّ شَيْنْ حَالِكُنْ اِلَّا وَجْحَا ہر چیز برباد ہونے والی ہے مِت جانے والی ہے سوائے اس خالقِ اکبر کے جو یہاں آیا ہے جانا اس کو ہوگا ایک دن جب فنا ٹھہری تو پھر کیا سو برس کیا ایک دن کیا پیمبر کیا ولی کیا اہلِ دولت کیا فقیر سب کو ہے مِنْحَا خَلَقْنَا کُمْ کَسَدْمَا ایک دن اور داناؤ حکیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لستانو تور دینواری موت نو یاد رکھیا کرو نبی محمد رہ نئے تھے جو مابوب خدایی تے اے جندلی تُو جیون چاہے کس بابل دی جائی تے تائب جے کر ختم نبیہ موت پہ آلے پیتے میں تو کون جے نبی محمد گور ٹھکانے کی تے اللہ یا ساکن القصر علم واللہ ستدفن وان قریب فطرابی اے فلکبوس محلات میں رہائش رکھنے والے سکونت پذیر انسان ایک دن آئے گا تیرے اپنے تجھے اس مکان سے بدخل کر کے زیر زمین دفر کر دیں گے اور پھر ہوگا کیا دعوے بڑے کر دا ہے اے کوٹھی میری اے بگلہ میرے امام شافی رحمت اللہ علیہ دے آج تو پنجی سال پہلے منو اشعار ملے مکہ مکرمہ دوں حاج دے مو سمجھ جنہ دا مفہوم ہے بے خبر انسان تو کڑیاں پھول پلیاں مجھ لگا پھر نا ہے دنیا دیا لزتا مجھ مگنے تینو کوئی پتا ہے بے تیرے کفن دا کپڑا تیار ہو کے بزارے چاہ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خریفہ راشد آخری وقتیں اور اس وقت فرمادے نے جیڑا کفر میں پہنانا دے میرے سامنے لیا کے میں وخار کفر لیا کے رکھ دیتا گیا تو فرمادے نے تُو بڑا لمبا ہو گئی میں چھوٹا نظر آ رہے ہیں اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن دے اندر تکلفات تو کم نہ لیا کر قیمتی کپڑا رنگین کپڑا فرمایا ان قریب سلب ہو جائے گا چھین لیا جائے گا اس سے واسطے خلیفہ تُو رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وسیعت کی تھی اپنی بیٹی حضرت احشا ام المومنین احشا میرا کفن نیا نہ خریدنا میرے مرم تو باز میں نو میرے اینہ کپڑے دے اندر دفن کر دے اباں جی کیوں فرمایا ابو کا حافہ دے بیٹے دے عمل پتہ نہیں کیسے دے ہو سکتا ہے دا یہ پہلے بھی کپڑے چھین لے جان اگر میرے عمل چنگے ہون گے تو میں نے وہ اچھے لباس اور کپڑے دے ان آج نوازی آ جائے اللہ اکبر تو زندگی اللہ دی نعمت اگتنم خمسن قبل خمسن پانچ چیزانو پانچ چیزانو پہلے غنیمت سمجھو اے میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درشاد گرامی زندگی نو غنیمت سمجھو مرن تو پیلا سیحت نو غنیمت سمجھو بیمار ہون تو پیلا خوشحالی نو غنیمت سمجھو تنگ دستی تو پہلے اللہ اکبر تو جو قدر نہیں کر دے پھر سوائے کفے افسوس بلنے دے کچھ حاصل نہیں گا ھاسی سمجھ دیں آم مرن والے انہیں سمجھ داری سان ھاسی دے بڑے سیاں نہیں ہیں ایتھو ٹرن جنازے گبروان دے گل پین لباز فکیران دا پٹڑے تے لیران جسم دیاں بس روے نشان سریران دا ایتھے روڑا پوے شزاد یانوں اتے مندہ حال وزیران دا تد بیران دے چارے نہیں چل دے تد بیران دے چارے نہیں چل دے جدو تیر ٹھکے تک دیران دا ایتھے ہرے پرے نو خوش کی دے پہ وجدے آن تھپیڑے نے ایتھے جمدے مردے وے کھینے پہ ہون جوان بڑھرے نے روک چلن والے باغان دے چکڑا نے آنے اکھیڑے نے ٹوٹ جاندے نی پر پینچیاں دے ٹوٹ جاندے تردے جیڑے نے اللہ اکبر الکیس مندان نفسہو و آمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْدِ وَلَا آجِزُ مَنِ تَبَا نَفْسَهُ ہواہا وَتَمَنَّا عَلَ اللَّهُ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سیانہ بندہ ہوئے جڑا مرندوں بعد والی زندگی دی تیاری کردہ ہے اور بے وکوف نادان پاگلتے امک و بدبختے جڑا عمل تے کردہ نہیں پر امیدان بڑیاں لمیاں رکھیاں ہوئی آنے زندگی نو گنی مت سمجھو آپ سر سلم نے فرمایا ہے یہ دکھ آگیا ہے مسیبت آگئی ہے سبر کرو اسبرو اسبرو اندہ صدمت الاولا مسیبت کا ابتدائی زمانہ سبر کا زمانہ ہے بعد میں تو سب کو سبر آ جاتا ہے اور دل برداستگی میں مسائب و آلام کے بھور میں گھر کر دل برداستگی میں خودکسی کرنا حرام کی موت ہے آپ سرلم نے اس تا جنازہ نہیں پڑے آج جو خودکشی کر جائے اور میں کہنا دنیا نے جتنے بزدل لوگ نے سب تو بڑا بزدل و شخص ہے جو زندگی دیا مسیبتہ تو تنگ آکے خودکشیدہ مرتقب ہو جاتا ہے سدہ جہنم میں جائے گا زندگی غریمت سمجھو اور اگر تو اڑے سجے خبے موت ہو گئی جنازہ و شرکت کرن دی کوشش کرو مرد والا اگر بیمار ہے اس دی بیمار پرسی کرو آپ سرلم نے فرمایا جو صبح صبح کسے بیمار مسلمان بھائی دی عیادت اور بیمار پرسی واسطے جاندہ ہے شام تک ستر ہزار فرشتہ ادھے واسطے بکشش دیاں دعا ماں کردہ اور نبی سلم دے جو صاف حمیدہ آپ دی سیرت مبارکہ دے درخشندہ پہلو نے اونا دی روشری دے اندر صحابہ اکرام شہادت پیش کر رہے دیں کہ کانا یتبی الجنازہ تا آپ جنازے نہ جاندے جس سردار سونے دے قدم بھی مبارک نے تشریف آوری بھی مبارک ہے او بندہ کتنا خوش نصیب جد جنازے دے اتے محبوب خدا حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوں اللہ اکبر فرمایا جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جایا کرو کیوں اس واسطے اے نہیں کہ میت کافر دیئے مشرق دیئے غیر مسلم دیئے فرمایا تو انہوں اس واسطے کھڑے ہو دھوندہ حکم دیتا جاندہ ہے کہ جدوں بھی کوئی بندہ فوت ہو جاندہ ہے نیک ہو یا بد مسلم ہو یا غیر مسلم مومن ہو یا کافر اللہ دے فرشتے آئے ہندے نے چاہے ہو رحمت دے فرشتے نے یا عذاب دے فرشتے نے انہ دے اترامج کھڑا ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک یہودی عورت دا جنازہ آ رہے ہے اللہ دے رسول نے فرمایا کھو مو کھڑے ہو جاؤ یا رسول اللہ انہا یہودیا اید یہودی عورتیں آپ صلی اللہ نے فرمایا موت دا پیغامتے لے کے آئیے نا عبرت دا نمونہ دے بڑھ کے آئیے نا اس عورت دے فوت ہونتے بھی اللہ دے فرشتے آئے نے انہا فرشتے ہیں دے اترام کرنے اور جنازہ جا رہے ہیں سواری تے نا جنازے دے جناز چلو صحابہ اکرام کوڑے ہیں دے بیٹھے ہیں ایک جنازہ جا رہے ہیں اللہ دے رسول نے فرمایا لا تستہیونا تو انہو شرم نہیں ہوں دی انہا ملائکت اللہ علا اقدامہم فرشتے دے اپنے قدمہ دے چل رہے ہیں وَاَنْتُمْ تَرْقَبُونَ عَلَى الدَّوَابِ تُسی جان وراتے بیٹھے ہوئے ہو پیدل چلو جنازے دے نال بامرِ مجبوری اور باتیں اللہ اکبر مسلمان دے مسلمان دے چھے حقوق بیان فرمائے نہیں مسلمان ملے وہ دے سلام دے جواب دیو مسلمان بھائی دعوت دے وے دعوت قبول کرو اے نیک اے مارا بندہ ہے اے نیکی پکایا ہونے ہیں دار ہی ہونے ہیں دار ساگ دعوت فلانی جڑی یہ نووی ایسے دینے اُدر دا کہہ دیو دید رو انکار کار دیو کیونکہ ہوتھ مرگر کھانے ہونے ہیں ملززات ہونے ہیں دستر خان سجے ہونے ہیں بڑی پور تکلف دعوت اللہ اکبر فرمایا اللہ دے رسول تے سیرت مبارکہ دائے تابندہ پہلو ہے کہ یجیبو دعوت المملوک اللہ دے رسول تے غلامان دی دعوت بھی قبول کر دے اللہ اکبر یعود المریضہ بیمار دی بیمار پرسی کر دے ایک نوجوان دے پاس آئے بیمار پرسی کرن فرمایا کیفہ تاجدوں کا اے تیرا کی حال ہے کہندہ اینیہ خاف اللہ میں اللہ کو ڈرنا ہوں میں انہوں اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں فرمایا جیڑا اللہ کو ڈر دا ہے انہوں کوئی ڈر نہیں اللہ اکبر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جیڑا اللہ کو ڈر جائے مقام رب ہی اپنے رب دے سامنے کھڑا ہوں تو کہ ایک دن اللہ عدالت میں بیٹھا ہوئے گا میں سامنے کھڑا ہوں گا ہائے میرا کی بڑھے گا اس دن دے تیاری کردہ ہے اس قرید دے تیاری جریندہ ہے فرمایا او دے واسے ایک جنت نہیں دو جنت جنتان دو جنت اللہ اکبر تو مسلمان پائی سلام آکھے تھے جواب دیو بیمار ہو جائے تھے پتہ کرو خبرگیری کرو او دے مدد کرو اس نے دل جوئی کرو اس دے پاس بیٹھو اور اس نے حوصلہ دیو اور بیمار مومن مستجاہ بے یعنی اس نے دعا اللہ رد نہیں کردہ آپ سلام نے فرمایا بیمار مومن کو جاؤ اے نہیں کہ صرف تُس ہی او دے دعا کرو او دے کھڑوں اپنے واسے دعا کرو ٹھیک ہے مسلمان پائی فوت ہو جائے او دے جنازے نہ شرکت کرو فرمایا جس نے اپنے پائی دا جنازہ پڑھیا اللہ اس نے اس دعا جرکی اتا کرے گا ایک کرا دا سواب ایک کرا دا سواب کرا سواب ہے مانے دس مانے ٹانے دس ٹانے نہیں فرمایا اوہد پہاڑ جنا یہ اوہد پہاڑ کو چھوٹا نہیں تین میل لمحے ہیں ایک جنازہ پڑھنا ایک اوہد پہاڑ دا جرے مل گیا تھے ہورچائی دا کیے دو بات کے نفع یا لی تجارت کیڑی یہ تو فرمایا جے دفنوں انتاک اوڑی کے لفے پہ کوئی گل نہیں کاروبار دی نہیں دینے تو انہوں دو کرا دا سواب ملے پھر آپ سلم نے فرمایا اِذَا سَلَّئِ تُمَ الْمَيِّتِ فَاخْلِسُ لَحُدْ دُعَا جَدْو تُوزی اپنے مومن پائی پہندہ جنازہ پڑھو خالص دعا ماں کرے یا کرو بلکہ آپ نے فرمایا اللہ اکبر اے تو اڑا پائی فوت ہو گئے آپ جنازہ تے گئے ہوئے نہیں صحابان مخاطب کر کے فرمایا استغفروا لے اخی کن اپنے پائی واسطے اللہ کنوں بکشش مانگیا جے اور وہ سالو ہوت تسبیتا اُدھے واسطے ثابت قدمی دی دعا کرے یا جے کیوں کہ انہوں لانا یوں سالو ایس ویڑے ہو دے کنوں نے سوال جواب ہون والے نے اللہ دیا دالت دی آزری دا ویڑا یا ان والا ہے اُدھے واسطے اللہ کنوں بکشش مانگیا کرا اے تو اڑا تو اڑا اُدھے واسطے خیر خواہی تے ہم دردی دا قدمی اور جس وقت دعا مانگر دا ٹائم ہے اُدھو مانگ دا کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسرہ رہے ہیں اسرہ تُسی اپنے کار اسی اپنے کار اسی اپنے کار کجھ نہیں اللہ ہم مغفر لہینا ومیتنا وشائدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا ترجمہ اے اللہ ساڑے جیوں دے بخش دے ساڑے موے بخش دے انو بشک نہ بخش ساڑے جیوں دے بخش ساڑے موے بخش ساڑے بیبیاں ساڑے بیبے ساڑے نکے ساڑے بڑے ساڑے جیرے تھے حاضر نے جیرے غیب نے انو سارے انو بخش دیں یہ دات ذکری کوئی نہیں اللہ ہم مغفر لہینا ومیتنا وشائدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اللہ ہم من نحیتو منا فعیے علی الاسلام یا اللہ جی کو ساڑے جی ساڑے بیچوں کو جی جی اندھا روے انو زندگی دے چار دن تو عطا کر دے انو اسلام تے قائم رکھی ایمان تے قائم رکھی تے جی تو انو مارنا چاہے فتا وفہو علی الیمان انو ایمان تے ماری ایس بچارے دی تے گلی کوئی نہیں اللہ کو ہے لفظ یہ دے بچ دعا دا جنازہ پڑھنا ہوئے اہل دی ساندھا پڑھو اللہ دے فضل و کرم نال تو انو سنت دیا خوشبوہ آنگیاں لپٹا آنگیاں زندہ سنت تو انو نظر آئے گی جو لوگ انو پتہ ہی نہیں اور میرا پائی ہوتے بھی بے قرار اندائے اے محرمی صاحب کی پین پا چھڑے ہیں میں دکان پھلی چھڑ کے آیاں میں کاروبار چھڑ کے آیاں میں بڑا بیزی آدمیاں اور میرے پائی جیتے نومہ ہوتا گئی تیری یہ بیزیاں کتے گئیاں تیری مسروفیات کتے گئی تیرے کاروبار کون چلائے گا تیری دکان کون زمارے گا اور تیری کروڑا دی پراپرٹی دا تے ورس دمالے کون بنے گا تینودِ قبر دے اندر کسے شیل جان دینی نہیں اللہ اکبر اے اے میں پلے کھے ویچ نہ مارے آ جائیں خالیات جانائیں تو کی یہ مشرق و مغرب دفاتے سے کندر بھی خالیات چلا گیا ہے اللہ اور برقسمت والا دیو بندہ ہے جڑا کمائیاں کر گیا دنیا تے اپنے نشان چھڑ گیا اور جدو چلا گیا ہے ادھے جان تو پچھے دنیا ادھیاں گوائیاں دے رہی ہے او تھاماوی رودیاں نے جتے پشانیاں رکھ کے سجدے کر دا سی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہونے نے واپس نہیں ہونا نہ نمازہ پڑھنیاں نے نہ روزے رکھنے نے نہ اینے کوئی عمرہ کرنا ہے نہ حج کرنا ہے نہ صدقہ خیرات کر سکنا ہے اے مرن والا پاہ میں کڈا نے کے اے ساڑا موتاجے اسیے دے موتاج نہیں جملہ سمجھو اے مرن والا ساڑا موتاجے ساڑیاں دو آمان دا موتاجے ہے کہ نہیں سب سنگے آجے بولو تے سہی اے مرن والا ساڑا موتاجے پاہ میں کڈا بزورے گے کڈا سالے وے کتنا متقیے اے کتنا دیندار تے پریزگارے اسیے دے موتاج نہیں بلکہ اے ساڑا موتاجے اے ساڑیاں دو آمان دا مطمئنی تے منتظارے انتظار کر رہے میرے واسطے کوئی دعا کرے اللہ اکبر اس واسطے مرن والا تو آڑیاں دو آمان دی اڑی کے چے اللہ دے رسول نے فرمایا اوہ دے واسطے دعا کرو اذا سلیتم للمیت فاخلسو لہو دعا مرن والے واسطے خالص دعا کریا کرو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فوت ہو گئے اے ابو سلمہ تو کنیت ہے نام اندہ عبداللہ بن عمیہ ہے اندہ پہلی زوجہ مائی ام سلمہ ہے جو حضور دی بعد اچھ زوجیت اچھ آئیاں اور ام المومنین دا درجہ حاصل کی تا اللہ اکبر ابو سلمہ فوت ہو گئے رشتہ داری سی تعلق سی ایمان دا ایکان دا خون دا اللہ دی رسول نے بڑا دکھ پہنچیا اور آپ تشریف لے آئے اور خصوصی دعا کی تھی اللہم مغفر لے ام ابی سلمہ اے اللہ ابو سلمہ نو بخش دے اے اللہ ابو سلمہ نو ہدایت والے لوگ کامش شامل فرما دے اللہ اکبر اے اللہ میرے ابو سلمہ دے درجات بلند کر دے اور ایک ایسا شخص میں توڑے سامنے پیش کرنا چانا اے مہاجرین مکہ بچوں پہلا خوش نصیب جیڑا مدینہ جا کے سب تو پہلا فوت ہوئے ہیں پہلا مہاجر حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ سب تو پہلے انہ دی وفات ہوئے مدینہ جا کے اللہ دے رسول نے پتا چلے آہو میرا عثمان ابن مزعون فوت ہو گیا ہے آپ تشریف لے آئے عثمان دے چہرے دا بوسا لے آئے اللہ دے رسول نے مید دا بوسا لے نا جائز ہے گل سمجھائی بوسا لے نا جائز ہے حضرت ابو بکر صدیق نو پتا لگائے اللہ میرے آقا فوت ہو گئے نے آپ مدینہ دو بار اپنی بستی وجہ گئے ہوئے سن غلام دوڑایا پتا کر کی ہو گیا ہے اللہ اکبر فاطمہ روندی اببہ اببہ پکاریا فاطمہ روندی اببہ اببہ پکاریا اس آواز میرے سینے نساڑیا ہندہ ملوں میں اجڑ گئی گلزاہیا ہندہ ملوں میں اجڑ گئی گلزاہیا تو پتا بتاویں یہ میرے تائیں کہیں دا صدیق پہلا میں مر جاؤں دا کہیں دا صدیق پہلا میں مر جاؤں دا دکھ رسول والا جرعہ نہیں جاؤں دا دنیا دے اتجنیا مصیبت آئینے یہ سب تو بڑی مصیبت ہے اہل ایمان واسطے کہ اللہ دے رسول دا انتقال فرما جانا کہیں دا صدیق پہلا میں مر جاؤں دا دکھ رسول والا جرعہ نہیں جاؤں دا نبی محمد میری قبرت آمدہ نبی محمد میری قبرت آمدہ نعودی تکلیف میرے تائیں اِنَّا بَا بَقْرًا قَبَّلَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ابو بکر صدیق نے اوندھیں اثار اللہ دے نبی سونے دا بوسا لے آئے بوسا لےنا جائے میت کا بوسا لے نا میت نو اٹھان والا وضو کرے میت نو غسل دین والا من غسل میتا فل یغسل ہو میت کو غسل دینے والا خود غسل کرے اللہ اکبر ایک کچھ چیزہ نے ساڑھے معاشرے دے اندر غلط رباج پا گئی ہیں بی بی دشار فوت ہو گیا ہے اے منجی نو اتھانا لے اے نو ویخ نہیں سک دی او اے نو ویخ نہیں سک دا اللہ ایک تو مسئلہ ہے سیدہ فاطمہ بنت رسول قریب المرگ نے اور حضرت علی نے بلایا ہے علی میرے یہ تن وسیطہ نے میں فوت ہو جاوہاں میرا جنازہ رات دے ہندیرے چھٹھائے جائے میں نے چاندی بنت رسول دے جنازے دے بھی غیر دی نظر جائے علی میری دوسری وسیعتیں ہے کہ میں نے غسل تسا آپ دے علی میری تیسری وسیعتیں ہے میرے مرگ تو بعد میری بھانجی امامہ بنت ابو العاس نالت سا نکاہ کرنے اللہ اکبر اللہ درسول جدو آخری بار جنت البقی دے فوت شدگان واسطے دعا کر کے آئے تے اوندیاں سار منظر اے وے کھیا کہ امی ایشہ رضی اللہ نا ہائے ہائے میں مر گئی سر نو درد کپڑا بنے اے سیر یہ عام عورتہ دے کئیان دے یادتے بغیر سیر پیڑ دے کپڑا بنی رکھ دیا میں نے یہ بہت بری لگتا گال گال تے گوڑی کھانی بندیا دے بھی یادتے سیر پیڑ دے گوڑی لیو فلانی لیو کوئی تو تھوڑا دی صاحب کتاب رکھیا کرو اے لو پیتھک دوائی تو بچیا کرو یہ دا سائیڈ ڈیفیکٹ ہے ریاکشن ہے جہاں تک کام چلتا ہو غزا سے بچو تم ہر قسم کی دوا سے جی امی ایسا کے نہائے میں مر گئی میں کوئی نہیں بچنا منو بڑی سر پیڑے اللہ دی رسول نے فرمایا اے شاہ لاؤ مت قبلی اگر تُو میرے تو پہلے فوت ہو گئی لَسَلْتُكِ وَقَفَنْتُكِ وَسَلْلَيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ اے شاہ اگر میرے تو پہلے تیری موت آگئی میں تنوں آپ غسل دیاں گا اے آدھین جی ہاتھ نہ لائے بی بی ہاتھ نہ لائے ہور کے لیشے لائے اے ویک ہے نا اللہ اکبر اپنے کوئی مسئلے بڑھائے ہوئے نہیں اے رون دی کیوں پہی او دا خامد مر گیا ہے رووے نا او دا سارا اٹھ گیا ہے وہاں سونا بہائے مگر رونا رحمت وین کرنا جہالت دا دور دی علامت آپ صلی اللہ علامت نے فرمایا ہے لئی سمنا منظر بالخدودا وَشَقَّلْجُيُوبَا وَدَعَا بِدَعَوَالْجَاہِلِيَا جیڑا بندہ اے ہو جی مسئیبت دے وقت تے کپڑے پھاڑے شَقَّلْجُيُوبَ جیبن گریبان نو کہتے شَقَّلْجُيُوبَا اپنا گریبان پھاڑے وَزَارَبَلْخُدُود اے خَدُّن دی جمع خدود ہے خَدُّن خَدُخَال اپنے خَدُخَال نوچے غامتی وجہ کپڑے پھاڑے وَدْدَعَوَا دَعَوَالْجَاہِلِيَا اور جہالت والیاں پکارا کرے وے میرے فلانیاں وے تُو نا مر دیوں میں مر جاندی تُو پہلے مر جاہاں اللہ اکبر مر والدیاں سٹھاں تریفاں بے جاں جو دے خوبی نہیں وہ بیان کرنی اور نوی صلی اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے لاند کی تی ان نائحہ تا والمستمیحہ تا جیڑی وین کرے اور وین سنے نہیں پہن فلانی آئی یعنی کیا بات ہے نہیں بڑے سونے وین کر دی وہ تے پتھرہ میں چو پانی چلا دے دیئے بڑے بڑے رونا شروع کر دے دے نے وہ تے بہن سنن آ لے نے اللہ دے رسول نے فرمایا ہے اس بہن کرن والی تے بھی لانت تے سنن والی تے بھی لائیسہ منہ مدینے والی موتیاں والی کمری والی سرکار نے فرمایا ہے لئی سمنہ ساڑے دے بھی چوئی نہیں ہے پتہ نہیں کون ہے اسیہ دے والی وارس لیں جیڑا بے سبری دا مظاہرہ کر دا ہے قرآن کی کہہ جائے مسئیبت آ جائے تیکھی کرنا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو استعینو بسبر وصلات ان اللہ بسابرین اے ایمان والے کوئی مسئیبت دا زمانہ کوئی کڑی ہے خوشی دکھ والی آ جائے تُسنا دو چیزان سبر حاصل کرنا ہے دو چیزان کلو مدد لینی ہے استعینو بسبر وصلات نماز بنو تے سبر کرو سابر بنو تے نمازی بنو ان اللہ ہمہ صابرین اللہ کینہ نالے سبر کرنوالے ہیں دے نالے اور پھر کہ کی فرمایا اللہ زینہ اذا صابت ہم مسئیبت قالو اِنَّا لِلَّاہِ وَاِنَّا الَيْهِ رَاجِوُن اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةِ وَاُولَائِكَ هُمُ الْمُحْدَدُمْ جیڑِ سابرین اللہ دے ار فیصلے تے سر تسلیم میں خم کرنے والے سپر دے پیکر تسلیم و رضا دے نال وقت مسئیبت دا گزارنے والے خوش نصیب نے اللہ کہے دائناتیں میریاں ہر ویلے رحمتان نازل ہندیاں میں اور اے ہوئے لوگ ہدایت والے نے سیدنا عبراہیم بن محمد الرسول اللہ تھوڑی عمرش فوت ہو گئے اپنے بیٹے نوں سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے گودچ رکھیا ہویا ہے اور گودچی دم توڑ گیا ہے اللہ اللہ تھے آپ کی فرما رہے ہیں اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَوْ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَكُولُ إِلَّا مَا يَرْضُعَ رَبُنَا وَإِنَّا بِفِرَانْكَهَا یَا عِبْرَاهِيمَ الْمَحْزُنُونَ اوہ عِبْرَاهِيم سونے آنکی کی تائی میرے نال تیرے تیری موت نے میری کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے میری یہاں اکھاں میں چانسواں دیاں جڑھیاں لگیاں ہویاں نہیں آج کوئی میں نو پوچھ کے وے کھے میرے دل دے اندر کنے غم دے و بال اٹھ دے پہنے پر میں کی کراؤں بین آزاد دے سامنے بونن دی مجال نہیں وَلَا نَكُولُ إِلَّا مَا يَرْضُعَ رَبُنَا وَإِنَّا بِفِرَانْكَهَا یا عِبْرَاهِيم الْمَحْزُونُونَ عِبْرَاهِيم آغامت تیرا بڑھائے پر فیصلے ارشوالے دینے ہسی بولن جو گئی نہیں اللہ وَاکْبَرْ وین کرنا بھی نہیں وین سننا بھی سبر دا مظاہرہ کرنا ہے ایک بی بی دا بچہ فوت ہو گیا ہے اللہ دے رسول نے دیکھ کنوں گزرے انہوں ویکھے آکے وین کر رہی ہے فرمایا بی بی سبر کرنا بی بی نو پتا نہیں سی اللہ دے رسول نے ہے تے کلمہ پندواری ہے تے آودی گلاہوں میں پر انہیں سونا ویکھے آنے اور اس واسطے کے بے باگ ہوگے کہیں دیئے میرا مویا ہے نا تیرا مرد تے نو پتا لگے نا اللہ اکبر اللہ دے رسول شرافت نار او دیاں گلاہ سن کے جواب بھی کوئی نہیں دی تاغ خاموشی نہ لگے چلے گئے نے لوگ کہیں سے بی بی نو دسیا بی بی یہ دیاں بے باگ ہوگے گلاہ کدے نار پہ کر دیس ہیں تے نو پتا نہیں ہو تے اللہ دے رسول بی بی دوڑ کے بارگاہ رسالت پہنچی کہیں دیئے یا رسول اللہ مافی جانی میرا بچہ فوت ہو گیا ہے میرے کوڑوں غلط باتاں تو اڈی گستا خیدے اندر نکل گئیاں آپ نے فرمایا بی بی اس موقع تے فرمایا بی بی سبر دا زمانہ جو ہے او ابتدائے مصیبت دا زمانہ ہے اللہ اکبر کبرتے پہنچیا جنازہ ہے پر دو پہلے میں کچھ بدعات ہیں جنازہ رکھے ہیں چکے ہیں کلمہ شہادت موڑا بدلیا ہے کلمہ شہادت جنازہ رکھے ہیں کلمہ شہادت جنازہ اٹھایا ہے کلمہ شہادت اور کتے لگے آیا ہے کلمہ پڑھنا ہوں اگر وہ کچھ کڑے ظالم نے کلمہ میں نہیں سانوں پڑھن دیں دیں میں کہنا ہی ہو جی نماز بھی جائز نہیں جی تھی اللہ دے رسول دے اختلاف آ جائے حضرت علی عید والے دن عیدگاہ وچھ لوگاں دا انتظار کر رہے ہیں وقت خلیفہ نے بادشاہ نے ایک بندہ اٹھ کے نماز نہیں تن لگا ہے عیدگاہ چھاں آپ نے کہا بھائیو کی کرن لگا ہے جی میں کہا بھی لے بیٹھے ہیں جی لوگ تھے اندھے پہنے چلو دو چڑھ رکاتے ہی پڑھ لی کیوں میں نماز نیکی ہے کہ نہیں بولو نا نماز نیکی ہے پر وہ نیکی بدی بن جانتی ہے جیڑی میرے نبی سونے دے طریقے دے خلاف ہوئے وہ نماز نماز نہیں وہ صدقہ صدقہ نہیں وہ عمرہ عمرہ نہیں وہ حج حج نہیں اوہ روزہ روزہ نہیں اوہ نیکی نیکی نہیں جدے بچ میرے نبی سونے دا اختلاف پایا جائے حضور دے عمل نہ اٹیچ نہ کرے سیم ٹو سیم سو فی صدقہ اللہ کہتا ہے میں نوں تیری اس نیکی نہیں لوڑی کوئی نہیں میں نوں اوہ رول مادل پسند دے جیڑا میرے محبوب تا ہے حضرت علیہ کیا کی کر لگائیں جی نماز پڑھ لگاں فرمایا عید گاہ وچا کے میرے نبی نے تیعید دی نماز تو پہلے کوئی نماز نہیں پڑھی تُو کی کر لگائیں اگر تُو نماز پڑھیں گا تینو نماز جہنم میں چلے جائے گی نماز جہنم میں چلے جان دی کملی والدی مخالفت جہنم میں چلے جان دی غلط سمجھائی کملی والدی اللہ مخالفت نہ کرو موافقت کرو نقش قدم تے چلو اتباع کرو جنازہ پڑھان لگ گیا مولوی صاحب نے چٹکا کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر چار میری اسلام علیکم اسلام علیکم جتھے لوڑ سی ہوتے پڑھے آکا کہ نہیں ہون جی دعا کرو ہون دعا کرو یہ تو ثابت ہی نہیں جنازے دے فوراں بعد دعا حدیث بچ ثابت ہے سارے آکھوں ثابت ہے یہ ہے تو کوئی مائی دا لال پیش کرے اللہ دا رسول دا عمل وہ تھے پڑھے آ کچھ نہیں جتھے پڑھن دا حکمیں اور جتھے پڑھے ہی نہیں وہ تھے دعا کرو اس واسطے ان چاری دن اوز کرو کھانا ہے نا جی کھانا ہے نا اللہ اکبر بیدات تو بچو کلو بیداتن زلالہ وکلو زلالتن فننار ہر بیدت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانا جہنم ہے اے تھاں 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 دے کلمہ شادت تھاں تھاں جنازہ پہنچیا کبرتے اللہ اکبر ہون کیوں رہے جی دفن ہو گیا دفن دے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین لپا مٹی پا کے حق ادا کرو اپنے پائیدہ اور نال آپ نے کی پڑھے آئے جنازہ رکھا دے وقت کی پڑھے آئے مٹی پانچ دے وقت کی پڑھے آئے جنازہ رکھے آئے بسم اللہ کون پڑھ رہے ہیں اللہ دے رسول بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ اور دوسری روایتیں بسم اللہ و باللہ وعلا سنت رسول اللہ اللہ اکبر ہون مٹی پاندہ وڑھائے منہا خلقناکم وفیہ نویدکم ومنہا نخرجکم تارتن نخران رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اور انسانوں اس سے مٹی وچو سا تو انہوں پیدا کیتے ہیں آپ صلی اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جس طرح میں تے ابو بکر تے عمر اکو مٹی وچو ساڑا خمیرے اکو مٹی وچو تے جیڑا بندہ جتھوں دی مٹی دا بڑھائیں وہ تھیوں دی قبر بڑھیں گی ملوم ہو یا جیوں دی ہیں جنتیں چاہے جیوں دی ہیں ہی ابو بکر صدیق عمر فاروق اللہ اکبر اور کو کہنے والا کٹی سونی گل پہ کہیں دیں میں نے بڑی پسند آئی شان ود گلی موڑے آن تے چان والے آ شان ود گلی موڑے آن تے چان والے آ وہ غارہ پییاں دیں دیں دیاں گوایاں نے وہ غارہ پییاں دیں دیں دیاں گوایاں نے جتھہ تین راتان رال کے نبائیاں نے نبی نوسین لانوا لے آ شان ود گینی موڑے آنتے چان والے آ اللہ اکبر تیری گود ویچ ستا شاہد و جہان دا کتنی بڑی سعادت غارت ساری یہاں کھڑا بند کر ایک کھڑ رہ گئے تھے اڈی رکھ لی یا رسول اللہ تشریف لیو غلام حاضر میری گود سر رکھ کے تو اسے آرام کرو تیری گود ویچ ابو بکر سونیاں تیری گود ویچ ستا شاہد و جہان دا تیری گود ویچ ستا شاہد و جہان دا جم میں ریلے اتے ہووے نسخہ کرا اللہ تیری گود ویچ ستا شاہد و جہان دا جم میں ریلے اتے ہووے نسخہ کرا اور سب وال وال ڈنگ رے امار دا اور سب وال وال ڈنگ رے امار دا تے پیر نہ ہی لان والے آو اللہ شان ود گیلی موڈیاں تے چان والے آو میں دے ابو بکر دے امار اکو مٹی ویچو بڑے آو اکو مٹی ویچی دفن اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ او دون دے ظالم تیرے نامتوں نے جل دے او دون دے ظالم تیرے نامتوں نے جل دے نشترے ناموزیاں دے دلان اتے چل دے او دون دے ظالم او دون دے ظالم تیرے نامتوں نے جل دے نشترے ناموزیاں دے دلان اتے چل دے تیرا تن راتا پیرا ہے سیغار دا تیرا تن راتا تیرا تن راتا پیرا ہے سیغار دا ہن روز وچ پیرا سرکار دا تے سنگ رال جانوالیا ہن روز وچ پیرا سرکار دا تے سنگ رال جانوالیا شان ود گینی او شان ود گینی موڈیاں تے چانوالیا نال نال کبرا بڑی اے در صدیق او در فاروق اور اللہ در رسول نے فرمایا دعا کریا کرو مصیبت آجائے نا دعا کریا کرو یا اللہ جو میں زندہ رہا ہوں یہ بہتر زندگی دیں میرا جو مرنا ہوئے منو اٹھا لیں منو موت بھی ایمان والی دیں اللہ اکبر زندگی دی قدر کرو اور دیکھو اے سجے کبے سونوالے اے رفقہ اے رسول اے ورے فاروق جے سبحان اللہ کبے پاسے تکی دعا کر درہیں ساری زندگی اللہ ہوں مرزک دی شہادتا فی سبیلے کا ارشہ والے آ میں نو اپنے راہ وچ مرنا نصیب کریں شہادت دی موت دیں وَجْعَلْ مَوْتِي فی بَالَدِ حَبِيبِكَا اپنے مابوب دے شیرج موت تا کریں اللہ نے فرمایا عمر تُو تے میرے مابوب دے دل دی مراد دیں تینوں تے سونے نے میرے کو منکے لے آسی تُو دو چیزاں منگیاں نے میں سخیاں دا سخیاں اے دو ہی نہیں ایک شاہ تُو نہیں منگی میں وہ بھی عطا کرانگا موت مدینے دی آئے گی موت شہادت دی آئے گی اور قیامت تک تینوں اپنے محبوب دے پہلو بھی صلاح مانگا اللہ اکبر مدینے دی موت کس قدر خوش نصیب ہے مومن کہ جسنو اللہ مدینے وچ مرنہ نصیب عطا کریں تو بھائی جنازہ تدفین تو بات ہون قبر دے اتے ستر گز جا کے دعا کر دے وہ یہ کتے لکھا ہے اے ممر روڈ اسی نہ کڑی یہ دے کڑے کون اسی دے پین کرنا ہے انشاءاللہ اسا صفائیاں کرنیاں رہے اسا لوکانوں دسڑے اے جڑی بوٹیاں نے تے آسل چیز ہے مجی لاندے ہو تُوشی شہری لوگ بزرگ وچ بیٹھے ہیں میں تے پینڈوں آنا میں تے پتہ ہے نا کہ مجی دا اے ارگر بگلا تو ساڑے رفیق صاحب آئے ہیں بڑی میند نال بڑا پہ دے باوجود بڑی سالہ تو آرہے ہیں ماشاءاللہ حافظہ بات دے کھوڑے پینڈ ارگر بنگلہ اولک پائی کے کوٹ کیشو تو یہ نہ نہ پتہ ہے کہ جدو مجی ہے کہ تیلا کر کے اتنا لاندے نے پھر وہ بوٹا بان نہ ہو دیئے پھر نال کئی اور چیز آئی نہیں ہے وہ بھی ہوگا پہی نہیں ہے لے اسی کو پچھے رہے نالیاں آ ڈیڑا ہی نئی بھوگا آڑو تھے نہیں وہ بھوگا آڑ کن کے چوندہ ہے یہ تھے ہوندہ اٹی ڈن اٹی ڈن اٹی ڈکڑن آلے اٹی ڈن یہ نہ مرگیاں صرف ٹینکی فول کرنی او جدو بوٹا بان جاندی نے مونجی ایک ایک تیلے سات ساتا ٹھٹ تیلہ اندھن چلو وی اند دین کا ڈا او جٹو او کاشت کارو او بھائی بانو او میں بیدر سمجھا ہن لگا جے کیا دے ہو کیا دے ہو ندین کا ڈاویے یہ دا مطلب ہے دین رین دے یہ دین جڑا اصل ہے او کی ہے دین جڑا اصل نہیں او کی ہے ندین اٹی ڈن آئے نڈو یہ سب جڑی بوٹیاں جنیاں ہیں یہ کٹ کے بننے تے رکھ دے رہے ہیں او جڑا جانبند ہے نو اندل ہے کہ ڈی بیوگو نے مونجی پوٹ پوٹ کے نا بننے تے سوٹی ہے مونجی اللہ وہاں دا تو آڈیاں کھانی بے کھان آڈیاں میری آکھ سمجھ دیئے کہ کڑا سلے تے کڑا نکالے بیدت او جو بعد نبی دے نبی بناوٹ آئی ہر ایک کا منوہ ہے بیدت ہر بیدت گمراہی اللہ ہر ایک کا منوہ ہے بیدت تے ہر بیدت گمراہی تے جس نے بیدت دا کم پھڑیا او گمراہی ویچ وڑیا تے جیڑا گمراہی ویچ وڑیا او دوزق اندر سڑیا من اخد سفی امرنا حازا مالی سمن خوفہ ورد کیوں جی حضرت صاحب حسان شایخ علیہ السلام بیٹھے مولانا عبد الرشید انساری صاحب اللہ انہ دے فتویاں تو بچائے بڑا کم کر رہے ہیں دین ستیاں سنتا جگا رہے ہیں مرد سنتا زندہ کر رہے ہیں اور ایتھے ہی نہیں عدالتا جا کے لے لکھار دینا اللہ انہ دی عمر برکت فرمائے زیادہ زیادہ اللہ کم لے رہے ہیں نا گوڑوں جیڑی میند نا کیتی اللہ کمول کرے بھئی ہون کی ہویا فوت ہو گیا جان چھوٹی کتے چھوٹی مارے بندے تاں نونوں جند رہے ہیں اوہ اجی ابیدہ کام چاڑی کر کے فارغ ہویا تھی امہ بھی مارو بھئی اوہ بچارہ ترلے رہا کے بیبے اجی نا مری منو پیجلا کردہ لال لین تھی اوہ بیبے ترلے بھلا بیبے تھی زندگی موت اللہ اکبر کبیرہ ہون کی یہ جی آج دفن کیتا ہے دوسرے دن کول لے اے کول کشک کھا لے کاف کھا لے دو نکتے کھا لے کھا لے اے دا میں نے کہہ دے کہہ دے بے آرش رگڑیا کہہ دے چھڑی کوئی شہ کہہ دے نبی سونے دے خلاف چل دے ہی جا چل دے ہی جا اللہ اکبر چارے کل لو جی ہون کل شریف دا ختم کلے بھی آگئے مالٹے بھی آگئے اور جناب کھانڑے بھی آگئے ٹھیک ہے ہر شے آگئی کتے لے اللہ رسول دیا بیٹی زندگی جو فوت ہوئی یعنی کنے کیلے مگوائے بولو صحیح سیب کنے اندیس انگور کھجور اچھا چلو کوئی دو درک کیا سیناڑ نہیں ثابت نہیں کرو حضور بیٹے فوت ہوئے حمزہ چچا فوت ہوئے جنازہ بھی نہیں آپ نے پڑیا اہو دے میدان دے اندر کفر واسطے کپڑا کوئی کو کپڑا سیر کئی دے سن پیر ننگے پیر کئی دے سن سیر ننگا یارہ ٹکڑے لاش دے نے حضرت حمزہ دی پہن صفیہ بنت عبد المطلب آئی حضور دی پھوپی فرمایا پھوپی نہ رکھو نہ رکھو تو اٹھو کوئی وکھہ نہیں جانا منظر اندہ یارہ ٹکڑے لیں میرے چچا حمزہ دی لاش دی صفیہ بنت عبد المطلب بولیاں جنی مادہ جنی آیا حمزہ اس سے مادہ میں جنی ہوئی سبر کر کے بخام آنگی اللہ رسول میں وکھانا دی اللہ اور ایک حدیث اور بھی آپ سلم نے فرمایا میرا دل چاندہ سی میں حمزہ دفع نہیں نہ کرا میرا دل چاندہ سی میرے حمزہ دی باقی ماندہ لاش میدان شہادت دے اندر پی روے پرندے آکے نوچ نوچ کے میرے چچا حمزہ دے جسم نوکھا جان قیامت والے دن او ذرے پرندے آدھے پیٹا وچ نکل کے کٹھے ہون دے میرا چاچا حمزہ کھڑا ہو جائے زندہ ہو جائے اللہ بھائی کل تیجہ ساتھا چلیسوہ دسوہ سب رسومات نے اندر دین کوئی تعلق نہیں جیڑا کم میرے مصطفیٰ نے نہیں کیتا اسی انہوں نہیں کرنا اسی انہوں دین دا پاٹ حصہ جز نہیں سمجھ دے نہیں سمجھ دے دین ہو ہی خالص ہے جو میرے نبی سونے نے اپنے تری سال دے اندر کول و عمل دے ذریعہ امت تک پہنچ جائے وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کہیں دارش وَالَا خُدَا کہیں دائجیڑا میرے رسول دی مخالفت کرے گا میں انہوں ایسا تک مارا گا ظالم انہوں کے سدہ جہنم میں جاگ گرے گا جمعہ کون امنا دلال دی مخالفت کرنے والا اللہ اس بندے نمی پسند نہیں کر دا مخالفت کرن نے فرمایا مم وقر صاحب عبد آتن فقد احان عالا حد مل اسلام سوڑے دی حدیث پیش کر رہا جن نے ایسے بندے دی بھی عزت توقیر کیتی یا پگد کیتی احترام کیتا جڑ عبدت نرواج دین والا مم وقر صاحب عبد آتن فقد آن عالا حد مل اسلام اینج سمیلو ایس بیتی دی عزت کرن والا اسلام دی امارت نگران والا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ لسائب بیدت سوم ولا صلات ولا حج ولا عمر تن بیتی بندہ جیڑ اللہ دی نماز قبول کر دے نہ روزہ قبول کر دے نہ حج تے عمر قبول کر دے ویا خروج من الاسلام کمات خروج شار من الاجین اور بیدت بیدت عمل کر نوال اسلام چون انج نکل جان دا جیویں گن نے ہو یا ٹی چون وال نکل جان دا میں حدیث پیش کر رہے ہوں اللہ تعالی سانو ہر قسم دی بیدت تو بچائے تین دن تو تے سوگ جائل نہیں کنے دن اور پھوڑی تے بے کے اجتماعی دعا جو بار بار کیتی جان دی یہ ہازی بیدت اے بیدت کوئی بندہ پشاب کر کے آیا ہے قضائے حاجت تو فرغ کے آیا ہے اگر بے کھا پھوڑی پہی پتہ نہیں فیران بڑھنے کے نہیں چل یار ہاتھ اٹھائی چل دعا کر مرنے ستنجا کرنا رہا ہے تیرا جائے پہلا مضو کر تہارت قیم کر پھر بھی اے دعا اس طرح منگنا اللہ رسول تو ثابت نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ سن تمام بدعات تو بچائے پھر آکیا جی روح آن دیں نمار آن خات تا کہ کھان پین دا اکل شرب دا سلسلہ جاری ساری روے انہ واس تے اچھے اچھے کھانے پکاو جی یہ میں عبارت پڑھ رہا اتیان الاروا کتاب مورن آمد رضا خان صاحب دی انہ اروا مومنین مومن دجڑ رون یا تُو ن لیلت الجمہ و لیلت القدر و لیلت عید جمع رات نو آن دیں کون روح ٹھیک ہے پھر عید دی رات نو آن دیں لیلت القدر دی رات نو آن دیں جدو کچھ چنگا چوکا پکا ہو وے ادو ہی آ جان دیں پھر آ کے اپنے کار دیں بار بار دروازے تے کھڑے ہو جان دیں تے آواز دیں دیں یا اہلین میری بیوی انہیں پاوے اگے اور خامند کر لے آو انہیں جے قبضہ چھڑے نہیں جے دوسرے خامند نو پتہ لگے وہ پتہ نہیں انہوں کی آنکھیں اللہ اکبر یا اہلی ویا اولادی ویا اقربائی اے میرے تیو پتروں میری اولاد نہیں میری بیگ میں میری گل سن لئیں میرے رشتہ داروں اتنا صدقہ سانو کوئی صدقہ دیو اسی جنت جے پکھے مر گئے اللہ کون فسیر یا جنت یا جہنم جہنم دے اتے بڑے طاقت وار فرشتے اللہ مکر کی تے ہوئے نے اللہ کہیں دا ایک نہیں دو نہیں مہتے مہتے ستارہ فرشتے سکورٹی بنا کے کھڑے کی تے ہوئے نہیں اے کوئی سمبڑے آل دیا والا تے نہیں کہ مجرم نس جائے خیر خان واسطے جمع راتی دال آل کے نس جائے یا سیرہ سورہ خان واسطے چلا جائے اے میری جیلے اور کمیندی اللہ دی رسول نے فرما اگر دیکھ کنارے تو ایک پتھر گرایا جائے پتھر ستر سال سفر کردہ 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 اوہ دی تے تک پہنچے گا اللہ کوئی نہیں جی ہوں دا جی جن تی نے نیم تا وچ نے ان دا آن تے جی کردائی نہیں تے جی جہنم میں چلا دے عذاب دا شکار نے ان ان دے کوئی نہیں ایتری جی کیڑی پال ٹی جی ہر ویڑے چھٹی لے کے نصی رہن دی اللہ سار عمل دی تو فیق دے اللہ سار بدا آت تو بچائے اللہ سون دی سنتا تے عمل کرن دی تو فیق بخش وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب اللہ مال بڑا سئی ماشاء اللہ دے سئی نام در سن در ٹھوڑ لے بہت ہے جو ٹھیک آدھ ہے اہل 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 فرمان جدی سے مولان در شیل صاحب رکی پر کر سن آج جو کل لوگ مرائن و کل لوگ مسئول نہیں ان رئی آدھ ہی ہارے دی رہنا تو آج کچھو وہ ذمہ دار اپنی رئیت بارے اپنے متعدہ دارے بارے تو آج کو کچھ آج آج گا اپنا اپنا فریضہ دارو دین تبلیغ کرو نمال تلقین کرو اپنی اولاد نو بیوی نو اگر تسی دفتر اصد انہوں خات لے جیسی میں خات کون اسی اپڑیا انہوں خات تو دائر اٹھ رہی ہمیں بارے رہنا کہا دی کہ لے جیسی میرا بیٹا ست من پہل فوت ہو گیا اللہ اللہ جی کہ صدیم صدب تر صبر جمیل عطا فرمائے اور صدم جان کحن تر داش کر مدی توفید عطا کرے انہوں ایک خور دس سے آیا کہ انہوں والد بی دس پہلا وفات پا گئے اللہ 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 مدرم مفرد فرمائے درجات بلند کرے اور لگ اسی جنہوں جنازہ جان رہی اسی سن اشتہ دار آگے سن تی میں مجبورا ملنہ پہ گیا تی ہون لوگ کے دنے تو عدد ختم ہو گئی کنو ملنہ پہلا خاتین ذرا چپ کر ہو یا تُس اپنی سن آل ہو یا میری سن لو میرے پانی ہو میرے رشتہ دار انہوں ملنہ پہل گیا ہون میری عدد سو جن کی گئی عدد عدد دنہ کس ختم تی پہلی بات ہے عدد جوان عورت یہ عدد نکاح دی ایک پابند یہ کہ این آرسہ گلت جائے پھر دوسرا نکاح عقد ثانی کیتا جائے تاکہ مرحوم شاہر دی کوئی امانت اس پیٹ دے اندر موجود ہے حسب و نصب غلط ملط نہ ہو اور آنے والا دنیا تے کسے اس وقت اسلام تے قوانین بے ذرنی اور سنیری اور بے مثال تے باکمال لے عدد جوان عورت ہے گڑا پہ میں عورت کی عدد ہے اس نے کو نکاح کر اللہ وقت پر اس وقت اے اپنے من کر مسئلے نے جی ماز جی تُسی چونکہ رشتہ دار میرے پہ یوں تو پکھا مائی دار بھوٹی مائی پوٹرے بھی آئے پوٹرہ آندھر دکھے رہا ہے مائی گھے اے کنھو کیڑا بدلا لے جی اممہ آئی تت بھی گزار دی مائی اممہ آس دی رشتہ دب ہو پتہ نہیں کس نمس رکار دی مائی او کٹ کے باہ آندھ جی مانگا ہے اپنے کل من مسائل ندراش نے اسلام کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر خبیرہ اللہ صاحب ہدایت عطا فرمائے اللہ صاحب دین سمجھ دی توفیق دے سمجھ موسیقی